اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے پاک بھارت ٹاکرے میں نصیم شاہ چوہیں ان کا کیا کہنا ہے انہوں نے کیا ٹارگٹ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ پاک بھارت ٹاکرے کو کل کے میچ کو لے کر جو ہے وہ شائقی نے کرکٹ ٹوئنٹ میں خاصا جوش و خرش پایا جا رہا ہے اور کل ہونے والے میچ کی وہاں پر اس وقت ملبرن میں جو موسم کی صورتحال ہے وہ کیا ہے کیسی صورتحال ہے کیونکہ کل ہونے والے میچ کے حوالے سے موسم بہت اہم ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ٹی میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں کل باروں سے اتوار ملبرن کے تاریخی گراؤنڈ میں مدد مقابل ہوں گے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے انہوں والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ کا انحصار موسم کی صورتحال پر ہے کیونکہ پاک بھارت میچ کے دوران بارش کی جو ہے وہ پیش گوئی کی گئی ہے اور بارش کی جو پیش گوئی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ساٹھ فیصد جو ہے وہ امکان ہے بارش کے اور پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر کے جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ اس وقت گرین اور بلو شرٹس کے درمیان کرکٹ کے مقابلے کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں ہم یہ کل کا جو میچ ہے وہ انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی پاکستانی کرکٹین جو ہے وہ کامیاب ہوگی اور اس والے سے جو ہے وہ شائقین میں خاصا چوش و خروش ہے اور پاکستان کے جو بابر آزم کپتان ہے بابر آزم انہیں موسم کے حوالے سے جو ہے ان کا کہنا ہے موسم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جب کہ بھارتی ٹیم کے کپتان روحش شرما جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اوپر والے کو پتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور جبکہ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام کرکٹ جو ایکسپرٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کے فاسٹ بولر جو ہیں وہ اہم کردار اپنا جو ہیں وہ ادا کرے گے اور بالخصوص شاہین شاہ فریتی حارس راؤف اور ناسیم شاہ جو ہیں ان کے اوورز اہمیت کے حامل ہوں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے ہماری جو بالنگ ہے ہماری جو بالرز ہیں وہ ان کا لوہا انہوں نے اپنا وہ دنیا بھر میں بنواز چکے ہیں اور کل کا جو میچ ہے وہ انشاءاللہ برپور طریقے سے اپنی شاندار پرفارمنس جو ہیں وہ دکھائیں گے ہمارے بالرز اور ناسیم شاہ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں ہمیشہ ایک بڑا بڑی ایک پریشر والی گیم ہوتی ہے اور اس سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ فاس بولر کی خاصی اہمیت ہے کل کے میچ میں اور وکٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سارا حساب جو ہے وہ بولرز کل کا جو میچ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بالنگ کے اوپر اور اس حوالے سے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ کل کے میچ کو لے کر اگر ہم بات کریں تو ٹیم کی ضرورت کے مطابق مخالف جو آہ بیٹس میں ہیں انہیں آؤٹ کرنا سب سے اہم ہوگا اور ناسیم شاہ جو ہیں ان کو کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں ہمارا جو حدف ہے وہ ٹیم کی ضرورت وکٹ لے کر دوں گا اور مطلب ان کا کہنا تھا کہ جو وکٹس ہیں اس کے حساب سے ہم لوگ جو ہیں وہ پرفارم کریں گے اور کل کے ہونے والے میچ میں اصل چیز کیا ہے کہ وہ ہے آپ کی بالنگ بالنگ جو ہے وہ سارا ڈیپینڈی بالنگ پہ کرتا ہے اور جو اس حوالے سے ناسیم شاہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنا جو ایک ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے بالنگ کو پہ میرا فوکس ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو وکٹس ہیں وہ حاصل کریں اگر ہم زیادہ سے زیادہ وکٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو کل کا میچ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے نام ہوگا اسی طرح موسم کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ موسم چونکہ بہت اہم ہے کہ کل کا موسم جو ہے وہ کیسا ہوگا جو میٹ میں موسمیات کے مطابق جو ہے وہ ساٹھ فیصد امکان ہیں بارش کے اور اگر کل بارش ہوتی ہے تو ظاہر اسی بات ہے کہ میچ میں تبدیلی آ سکتی ہے اور کل کا جو میچ ہے اس کو لے کر اس وقت شائع کینے کرکٹ میں خاصا جوش و خروش جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اب کل موسم کی صورتحال تو ظاہر اسی بات ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کہ موسم کی صورتحال کیسی ہوتی ہے بارش ہوگی نہیں ہوگی لیکن اس وقت جو آج کے جو پریکٹس میچ تھا اس کو دیکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ شائع کین کی بڑی تداد جو ہے وہ دیکھنے کے لیے امٹ آئی اور بڑا حاصل جوش و خروش جو ہے وہ پایا جا رہا ہے کل کے ہونے والے میچ کو لے کر آج پریکٹس میچ کو دیکھنے کے لیے آپ سوچیں کہ اتنی بڑی تداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے لوگوں نے آج کا میچ دیکھنے کے لیے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے تو کل کے میچ کے حوالے سے جو ہے وہ صورتحال کیا ہوگی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا جو ہے وہ اس وقت ہائی وولٹیج مقابلہ کل ہونے جا رہا ہے جس پر جس میں جو ہے وہ بارش کی بھی انٹری کے زیادہ امکان ہے تاہم آج جو وہاں کا جو موسم ہے اس میں تبدیلی آئی ہے دھوپ نکل پڑی ہے جس سے بارش کا امکان جو ہے وہ کچھ کم ہو چکا ہے اور ملبرن کا جو موسم کی صورتحال جو ہے اس سے متعلق اب جو تازہ ترین صورتحال ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ بارش کے پہلے سے نسبت چانسز جو ہیں وہ کم ہیں کیونکہ آج وہاں پر دھوپ نکلی تھی اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو کل میچ میں جہاں پر ہمارے ساٹھ سے ستر فیصد امکان تھے بارش کے وہ آپ کا مرہ ہو گئے اسی طرح ملبرن میں جو ہونے والے جو پاک بھارت میچ کے حوالے سے جو پریکٹس جو سیشن تھا اسے دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکلے اور انہوں نے دیکھا یہ نہیں ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل کو میچ شائقین کرکٹ جو ہیں میں کتنا جو شکروش جو ہیں وہ پایا جا رہا ہے ہر شخص جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ کل ہو اور کل پاک بھارت ٹاکڑا جو ہے وہ دیکھیں تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپری رائی کا اظہار جو ہے وہ لازمی کیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ انہوں نے ملی ہر لیٹس نیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے اور انشاءاللہ ہم آپ کو کل کا جو میچ ہوگا جو ہمارے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل کا میچ ہم آپ کو دکھائیں گے لائف اس پہ ہم جو تفسرہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ جو شائکین کے کرکٹ ہیں ان میں خاصا جو جو شکروش کل کے میچ کو میں دیکھنے کے لیے پایا جا رہا ہے شائکین سے بھی بات کریں گے اور جہاں جہاں پر سکرین لگیں گی ہم آپ کو دکھائیں گے اور کل کا جو ہے وہ ہائی بولٹیج مقابلہ ہے اور کل کے ہونے مقابلے کو ہم آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ دکھائیں گے اور ہماری اپنی خواہشات اپنی پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ جیت جو ہے وہ پاکستان کی ہوگی بالوقت کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات